بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے دوران اگر عورت کو حیز آ جائے تو اعتقاف باقی رہے گا یا فاسد ہو جائے گا کیا حکم ہے شریعت کا مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں سریح الفاظ میں بتاؤں گا جیسا کہ احسن الفتاوہ میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر پانسو دو پہ بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا حصہ نمبر تین ہے صفحہ نمبر بائیس کھول کر دیکھئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اعتقاف کے دوران عورت کو حیز آ جائے یا نفاس آ جائے اس سے اس کا اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے اب اس کے لئے اعتقاف نہیں رہا اعتقاف اس کے لئے ختم جتنے دن اعتقاف کر لیا وہ اعتقاف ہو گیا اب حیز یا نفاس کا خون جاری ہونے کے بعد وہ اعتقاف اس کے لئے ختم ہو گیا لیکن اب اس کے لئے اسی ایک دن کی جو ہے جس دن اس کا اعتقاف فاسد ہوا ہے اسی ایک دن کا اعتقاف اس کے لئے قضاء کرنا بعد میں ضروری ہوگا اگر وہ رمضان کے دوران پھر پاک ہو جاتی ہے اور وہ ایک دن اعتقاف میں بیٹھ کے قضاء کر لیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن ایک دن کا قضاء کرنا اس کے لئے ضروری ہوگا جیسے دن چھوٹ گیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ایک دن اسی ایک دن کا جس دن اعتقاف فاسد ہوا ہے اسی دن کا قضاء اس کے لئے واجب ہے اور ضروری ہے لیکن قضاء کے بارے میں مختصر یہ بتا دوں کہ ضروری مسئلہ ہے یہ کہ عورت کے لیے یا مرد جو بھی اگر اعتقاف کی قضا کر رہے ہیں روزہ ہونا شرط ہے روزہ رکھیں گے اگر رمضان کے مہینے میں قضا کر لیں گے تو پھر روزہ تو ہے اب روزہ رکھنے کے الگ سے ضرورت نہیں ہے لیکن رمضان کے علاوہ اگر وہ قضا کرتے ہیں اعتقاف جو ٹوٹ گیا تھا اس کی قضا اگر کرتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہوگا روزہ رکھ کر اعتقاف کی قضا کریں گے ورنہ وہ اعتقاف محتبر نہیں ہوگا مسئلہ جرے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں